پہلے پارے کا جو حصہ رہ گیا تھا کل کی کلاس میں وہ آج ہم دوبارہ سے اس کو قبر کر لیتے ہیں اس میں جو پہلی آیت جس کا ایک پوائٹ یہاں پہ لکھا ہوئے آیت نمبر سکسٹی ٹو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی آدمی کا کسی نبی کسی گروہ کسی امت سے محض نام کا تعلق ہونا اس کی کمیابی کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اخروی کمیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ ہے ایمان اللہ پر ایمان من آمن باللہ والیوم الاخری وعمل الصالحہ اور اعمال الصالحہ اور نیک اعمال کیے فلاہم اجرہم اندہ ربیہم ولا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا اس کے بعد جو ہم نے پہلے پڑا تھا بنی اسرائیل کے واقعات میں کہ ایک گائے کو زبا کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے اس میں ہیلہ حجت کی لیکن بلاخر ان کو گائے زبا کرنی پڑی اور وہی اسی طرح کی گائے بالکل اسی طرح کی گائے زبا کرنی پڑ گئی جس کے بارے میں ان کے دلوں میں تقدیس کا تصور بیٹھا ہوا تھا تو اس بارے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیں اگر اللہ تعالی کوئی احکامات دیتے ہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ہمیں اس میں ہیلہ حجت نہیں کرنی چاہیے زیادہ کوئیسٹنز نہیں کرنے چاہیے اور جو اللہ تعالی حکم دیں اپنی سمجھ کے مطابق اسے کر گزرنا چاہیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جتنے کوئیسٹن کریں ہم اتنے ہی زیادہ مشکل میں پڑھتے جائیں خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے جائیں یہ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیکی اور احسان کیوں کیا جائے ہمیں کوئی بھی نیکی کا کام کیوں کرنا چاہیے اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں اتنی نیکیاں کی ہیں فلا شخص سے یا اتنے اچھے کام کیے ہیں ہمیں اس کا کوئی بدلہ جب بھی کرو جب بھی کسی پہ احسان کرو یا کسی پہ احسان کرنے کے علاوہ کوئی بھی جب اچھا کام کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ وہ نیکی کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی تم کوئی بھی نیکی کرو گے کوئی بھی نیکی کرو گے وہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس موجود پاؤ گے اگر تم نے کسی پہ احسان کیا اور اس نے تم پہ احسان کیا تمہارے ساتھ برائی کی اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیں آپ نے جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ آپ کو مل کے رہے گا وہ آپ سے اچھا کرتا ہے تو اسے بھی ملے گا وہ آپ سے برا کرتا ہے تو اس کا برا صلح ملے گا لیکن آپ نے جو احسان کیا ہوا ہے وہ کہیں نہیں جانے والا اگر اس نے آپ سے بدلے میں اس نے آپ سے برائی کی ہے تو آپ کا احسان کہیں نہیں جانے والا وہ آپ کو مل کے رہے گا تو جب بھی آپ کسی پر نیکی احسان کریں تو یہ تصور اپنے ذہن میں رکھ لیا کریں کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں کل قیامت کے دن یہ میرے کام آئے گی اگلا پوائنٹ ہے جی کہ تلاوت جو پلان کی تلاوت کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خاص بات کی ہے وہ یہ ہے جن لوگوں ہم نے کتاب دی جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے یہی حق ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ اس کو عداب کے ساتھ پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان لانے والے ہیں یعنی جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ سورہ بغرہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آخرت کے دن حساب کتاب کے وقت کوئی ذات کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام نہیں آسکے گا وَتَّقُوْ يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَ کوئی سفارش کوئی کام نہیں آسکے گی کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آسکے گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْل اور کوئی فدیہ بدلے میں بھی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی ہاں مگر یہ کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ دنیا اور یہ اسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ تمہیں اللہ آپ کو ہم یہ خزانوں سے بھر کے دے دیتے ہیں اللہ یہ سب کچھ لے لیں ہمیں بس نجات دے دیں لیکن نہیں ہو سکتا ایسا یہ فدیہ بھی کام نہیں آئے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی کسی بندے کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سور بقرہ میں تین مقامات پر سور بقرہ میں تین مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا اور ہمیں یہ بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی ذریعت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ خلافت کے لیے بھیجا ہے اپنی نیابت کے لیے اپنے احکامات کو احکامات کے مطابق زمین کو چلانے کے لیے بھیجا تھا ٹھیک ہے تو آدم علیہ السلام کا جو منصب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں سے ہوتے ہوئے مختلف قوموں سے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس آیا تھا اور پھر بنی اسرائیل یہ تھی کون دراصل Amerika یہ یعقوب علیہ السلام کے اولادًوں میں سے تھے یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا تو اس لیے اس نسبت سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے تو یہ جو منصب بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء بھی آئے جیسے یوسف، موسیٰ، آرون، حضرت دعود، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت زکریہ، یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے انبیاء اور اس کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو بنی اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر فرد جرم آئید کیے ان کے ساری ان پر نعمتوں اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی عزمائشوں سے گزارا ان کو بہت سی عزمائشیں دیں ان کو امام بنانا تھا نا تساری انسانیت کا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی عزمائشیں دیں وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ تو ان کو گھر سے نکلنا پڑا آگ میں ان کو ڈالا گیا ان کو پھر اپنے وطن سے نکلنا پڑا اپنے بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا ایک غیر آباد ایسے غیر آباد تو در کنار وہاں پہ کسی جاڑی اور پانی تک کا نام و نشان نہیں تھا انسان تو در کنار پرندے کا نام و نشان نہیں تھا ایسی جگہ پہ ان کو بیجنا پڑا اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا تو فَأَتَمَّهُنْ عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام ان تمام عزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا میں تمہیں لوگوں کا رہتی انسانیت کا امام بنانے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کو امام بنایا اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں تو عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام انہوں نے دونوں باپ بیٹے نے مل کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں کرتے جا رہے تھے کہ اللہ اس شہر کو امن والا گھر بنا اس شہر کو امن والا شہر بنا اور اس کے باسیوں کو بھلو جیسی نعمتوں سے نواز اب یہ سوچیں کہ یہ وہ وقت تھا جب وہاں پہ جاڑیاں تک نہیں اکتی تھی اور وہاں پہ عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کو پھلوں جیسی نعمت عطا فرمائیں اور پھر جو سب سے اہم دعا انہوں نے یہ کی کہ اللہ اس بستی میں انہی لوگوں میں سے ایک رسول بنا کر بیجیں جو رسول ایسا ہو کہ وہ آپ کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنائیں اور انہیں کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تذکیہ کریں عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر موجود ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر لو یہ میرا حکم ہے تم نے اس کو ماننا ہے عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام نے کہا اسلام تو میں نے مان لیا اے عالمین کے رب میں نے مان لیا یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بغیر سوچے سمجھے کوئی دوسرا سوال نہیں بس اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور ہمارے لئے بھی یہ سبق چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو بغیر سوچے سمجھے ان کو ماننے میں ہی بہتری ہے اور اسی وجہ سے عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام خلیل کے منصب پہ پہنچے خلیل کے منصب پہ فائز ہوئے اور قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے شاید کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے کہ عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کا جہاں نام آیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف نہ کی ہو جہاں بھی نام آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ میں اس شہر کے لوگوں کو سمرات حل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس شہر کے کافروں کو بھی فمن کافرہ فا امتعوہ قلیلہ جنہوں نے کفر کیا ان کو بھی میں دوں گا لیکن جہاں بات آئی امامت کی وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ وہ من ذریتی اللہ کیا میری ذریت کو بھی امام بنایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا ہاں جو میرا فرمابردار رہا جو اس کا اہل رہا اس کو جانشین بنایا جائے گا تو یہ اس سے ہمارے لئے یہ قائدہ نکلتا ہے کہ ہم اپنا جانشین اپنی اولاد کو بغیر سوچے سمجھے نہ بنا دیں وہ اہل ہوں یا نہ ہوں بس ان کو جانشین بنا کے چلے جائیں جہاں جیسے اکثر جو ہے یہ مذہبی طبقات میں ہوتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو جانشین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں اور بات میں ٹھیک ٹھاک بنا بنایا کام جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو تھی حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل وغیرہ وغیرہ ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ یہ سب حنیف تھے یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیروکار تھے اور ان سب نے اپنی اولاد کو یہ وسیعت کی تھی کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا اور آخر میں پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے یہ سب لوگ گزر چکے ہیں یہ گزر چکے ہیں انہوں نے جو عمال کیے تھے نیک عمال کیے تھے عبراہیم علیہ السلام یا ان کے اولاد نے یا بنی اسرائیل نے جو برے عمال کیے تھے وہ سب کے سب ان کے لئے تھے اگر کسی نے اچھے عمال کیے تھے تو اسے اس کا بدلہ ملے گا اور اگر کسی نے برے عمال کیے تھے تو اسے اس کا بدلہ ملے گا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے لئے ان کے عمال تھے اور تمہارے لئے تمہارے عمال ہوں گے یعنی ان کے تذکرہ کرنے سے تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم فلاہ مثال کے طور پر فلاہ نبی کی امت میں ہیں جو ایسے ایسے عظیم نبی ہیں اور ایسے ان کے صحابہ ایسے تھے وہ اتنے عظیم صحابہ تھے اور ہمارا تعلق اتنے بڑے بڑے علیاء سے ہے ان کے سلسلے سے ہمیں تو اچھا اللہ تعالی یہ کہہ دیں کہ تمہارا ان سے کیا لینا دینا ہے ان کے جو عمال تھے وہ تو ان کے لئے تھے انہوں نے جو نیک عمال کی ہے ان کو تو ان کا بدلہ مل جائے گا جو تم عمال کر رہے ہو اب اس وقت جو تم عمال کر رہے ہو تم ان کی طرف دہان دو تم بھی اگر اچھے عمال کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ مل جائے گا اور اگر تم برے عمال کرو گے تو اس کا خمیازہ بھی تمہیں ہی بگتنا پڑے گا تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے تمہارے اباؤ اجداد کیا کرتے رہے تمہارے سلسلے کے بزرگ کیا کرتے رہے یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا تم سے تمہارے عمال کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ یہاں پہ پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اب آگے ہم دوسرے سپارے کا خلاصہ شروع کریں گے